بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیاں نکلی ہیں لوگ پاکستان کی خودداری اور سلامتی کے لیے نکل کرے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہندوستان کے آرمی چیف نے بیانات دی ہیں اور چین اور پاکستان پر حملے کی ہیں تیسری طرف لاہور میں بدھ کے دن ایک بہت بڑی قومی خودداری کے حوالے سے ریلی نکل رہی ہے اور اس میں تمام سیاتی جماعتیں تمام مذہبی جماعتیں ماں سوائے نونلی کے یہ ایک نوٹ کریں کہ تمام لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ایک مسلم لیگر محمد اکرم چودری اس کو اوگنائز کر رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے بھی انہوں نے کی ہے اور پورے قوم اس میں شامل ہو رہی ہے اور ہندوستان جو ہے اور امریکہ کو ایک بہت بڑا میسج جا رہا ہے کہ پوری قوم اٹھ کری ہوئی ہے یہ تو حالات ہیں اس کے قاضی صاحب بات شروع کرتے ہیں اور خبریں جو ہے پہلے خبریں کچھ تھوڑا ٹیزر دے دینا ہمیں کیا بتانا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس خبر پہ کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور رولنگ فیملی میں کیا کیا سپلٹس ہو رہی ہیں یہ بھی تھوڑا سا آپ بتائیں گے یا بعد میں بتائیں گے ہمیں یہ بعد میں پہلے یہ ایک ٹرمپ کی جو پولیسی ہے اچھا چھو اسے آپ ٹرمپ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کی سٹوریز کی انتظار میں رہیں گے لوگ اور ہمارے دوست مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو نئی ایک ٹرمپ نے پولیسی دے دی ہے اور اس کے بعد ایک جو سٹینس پہلی دفعہ پاکستان نے کچھ سٹینس ایسا لیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے ورنہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جن کے سارے احساسیں باہر ہوتے ہیں یہ بلا بھجی خوف زدہ رہتے ہیں ان سے مگر سوال یہ ہے کہ جتنا ڈیوائیس سے بھی انڈیا ہے انڈیا میں آپ دیکھیں جس طریقے ہیں جس طریقے سے مودی انڈیا کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے یعنی ایک گائے زبا کرنے پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے آج وہاں ایک سزا ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے انہیں بہت بڑے ان کا ایک کوئی مذہبی پیشواہ تھا جیسے ریپ کے وجہ سے سزا ہوئی اور دس سال اور پندرہ سال بعد اس کا فیصلہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک میں یہاں پہ وہاں پہ ان کا وہ دیکھیں جو ریڈ کوریڈور ہے وہاں پہ ان کے اندر فوج نہیں جا سکتی اور سب سے بڑا فنڈامنٹلزم کا جو گڑ بن چکا ہے ٹیوریزم کا پچاس لاکھ سے زیادہ جو جو یہ ان کی فنڈامنٹلز تنظیمیں ہیں ان کے فوجی ہیں نہیں میں ایک بات جو آپ بات کیجئے گا اس پر ملک سوال یہ ہے کہ اس وقت ہاں جو بن چکا ہے اور وہ کھل کے نام لیتے ہیں ہندوپتہ کے نام پر انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور ہمیں یہ روز ہمارے مسئیبت ڈلی ہوتی ہے اور میرے خیال میں بڑا بیفٹنگ رسپانس دی اور پاکستان کو یہی رسپانس رکھنا چاہیے آجیف کیا کہہ رہتے ہیں نہیں وہ جو چین نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ازادی کے لیے ضرورت پڑی تو فوج داخل کرتے ہیں کشمیر میں میرا خیال ہے چین کو کرنا چاہیے بہت ہو گئی ہے بیسے الزام لگاتے رہتے ہیں ان کا آرمی ٹی وی اور وہ ساری اکومت نہیں ملکہ یہ دیکھیں نا اور کیا عذاب ڈال رکھا ہم نے اس ملک میں اپنے اوپر جب سے یہ انہوں نے یہ سی اے اے کا جو 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 ہیروین فروشی کے ذریعے جو اجاد انہوں نے کیا تھا یہاں پہ آج تک ہم اس ملک میں ہمارا کمر سیدھی نہیں ہو سکی مجھے بتائیں اور ان کے لیے کیا کریں ہم آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ہمارے سابق انٹیلیجنس کے آفیسر تھے بڑا نام بھی ان کا ہوا جو باتیں انہوں نے سنائی مجھے تو شرم آئی وہ سنکے کہ ہم ان کی خاطر یہ یہ کرتے رہے ہیں یہاں تک ہم کب انہیں راضی کر پائیں گے کب انہیں خوش کر پائیں گے ہم تو خوش نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں ابھی دیکھیں سی این این وہ ایک بڑا چینل ہے وہاں پاکستان کے ایک پاپلر لیڈر عمران خان کا انٹرو آیا کہ جو کام آپ کی ڈیل لگ فوج جو ہے پندرہ سال میں نہیں کر سکی بھئی اپنی شکست کا بڑے گلے لارے پندرہ سو بندہ جو ہے ان کو نہیں پکڑ سکی ڈیل لگ فوج وہ آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں اتنی ٹوئے لانت ہو رہی ہے امریکہ میں اس بیان وہ کہتے ہیں یہ بات ہے اس کا جواب دے ٹرمپ اور ساری امریکی انتظامیہ اینیوے اب آگے ملک کے اندر اچھا نہیں ایک بات اور کر لیں یہ سی پیک ہو ہمارا ہوئی ہے ہمارا انٹرنل معاملہ ہیار ہماری میری بھی ریزرویشن ہو سکتی ہم تنقید کرتے ہیں نہیں کرتے مگر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم نے کبھی پوچھا آپ سو ملین سو عرب ڈالر کی کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنے اصلے اور فوج کو کیوں فوج پہ اتنی بڑے ایک غریب اور زلط زدہ ملک جس میں باتھ روم نہیں ہے اس کے لیے کمپینیں چلانی پڑ رہی ہیں اتنا یعنی باتھ روم پرابلم بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے تو ہم تو آپ سے نہیں پوچھتے تو سوال جی ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ایک سٹینس لینا چاہیے اور ہماری حکومت کو بھی سٹینس لینا چاہیے اور یہ میں ذرا ساٹھ چلوا دوں انہیں آرمی چیف کا پھر دیکھتے ہیں وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں انڈیا کے آرمی چیف چلوایاں بھئی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور سی پی ای سی پاسنگ تھو پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر چیلنجز انڈیا سوورنٹی اچھے اس میں ایک اور بات میں کوٹ کر دیتا ہوں دوبارہ یہاں پہ بڑے اچھی میرے خیال میں کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی بیان دینے سے پہلے ہمارے علاقے کا نقشہ کھول کے دیکھ لینا چاہیے وہ یہی سے گزرنی ہے آپ کی سارے اس سے پہلے نیٹو ہم آپ کا بند کر چکے ہیں یا اگر اس ملک کے عوام آپ کے خلاف جس طرح جو اٹھ کڑے ہوئے ہیں اگر اٹھ کڑے ہوتے ہیں تو آپ کی سپلائیز وہاں ہی جا سکیں گی رسیہ کو پہلے نراز کر چکے ہیں ادھر سے تو آپ آ نہیں سکتے یہی ایک آپ کے پاس رستہ رہ گیا تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحبی ایک نا مس گائیڈڈ میزائل ہیں اپنے ملک میں وہ ایک پرابلم اور امبیرسمنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور شاید جو پاکستان جو ہے وہ جو سٹینس لے رہا ہے بھائی ان کا کیا تعلق ہے کشمیر سے ہماری خود مقتاری پر حملہ ہے اور ڈول کلام جواب مل گیا ان کو وہاں سے تو انہوں نے اپنے بھی ڈرا کر لی انڈیا نے اپنی فوج بھی ڈرا کر لی بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور سوش صاحب یہ جو حالات ہیں آجیں ملک کی طرف کی حالات کی طرف بتائیں میں یہ چاہ رہا تھا یہ ایک تو یہ کہ چونکہ ملک کی اندر بھی محول گرم ہے اور بدھ کو سنائے میاں نواز شریف صاحب تشریف بھی لے جا رہے ہیں صبح نوہ مجھے ان کی فلائٹ ہے اب نہیں پتا وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں اب وہ ایک اور حرکت کی ہوئی ہے کل کی بھی سیٹ بک رہے ہیں یہ نام آگیا ہے کہ نواز شریف کل بھی بکنگ کی ہے زیادہ خیال ہے کہ بدھ کو نوہ مجھے جا رہے ہیں اچھا اور یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو جا رہے ہیں تو پرمنٹ جا رہے ہیں تو تھوڑے عرصے کے لیے جا رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کیسز بغیرہ ان کی پیروی یہ تو انہوں نے انکار کر دیا ان کے عام تو نہیں آئیں گے عام تو نیب بغیرہ میں نہیں جاتی جس وقت تک سپریم کورٹ ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں کرتی تو ریویو پٹیشن کے فیصلے کے بعد یہ چلے جائیں گے کوٹ میں اور نیب کوٹس کو فیس فیس کریں گے وہ بھائی ریویو پٹیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے جانے یا نہ جانے سے انہوں نے تو یہی کا ہے یہ دکوصلہ ہے ان کے وکیلوں نے تو یہی کا دکوصلہ ہے وکیل ہے اس کو بے مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے رہے ہیں اس کو کہ جی آپ کو بری کر رہے ہیں وکیل تو یہ کہتے رہے ہیں پانچ جج fulfil آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں ار پھر فیصلہ آیا صرف جی آئی ٹی بننے سے لے کر آج تک چودہ عرب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو چکا ہے اس کا بھی تو سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ چودہ عرب ڈالر کس کا نقصان ہوا ہے چودہ عرب ڈالر آپ کے پاس یہ ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں جو ہمارا نقصان ہو کیونکہ آپ نے تو غریب آدمی کی جو غربت کی شرح ہے وہ تین ہزار تیس روپے پر رکھ چھوڑی ہے تو آپ کے چودہ عرب کا نقصان چودہ عرب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہوگا یا آج میں بتاتا ہوں یہ چار پانچ خبریں آئی ہوں یہ آج میں ڈسکس کروں گا کہ ہمارا جو اسلامباد ائرپورٹ پہ آپ نے عرب ہار روپے کا جو نقصان کر دی ہے آپ نے دو رنوے جو بنانے تھے اس کے درمیان جو فاصلہ آپ نے رکھا دو پلین لینڈ ہی نہیں کر سکتے آپ نے مڑ کے نہیں پوچھا کیا ہوا دس دفعہ میں نے بیٹھ کے سٹوری کی اس ملک کا کیسے نقصان ہوا کہ آپ نے وہاں پہ جو کنسلٹنٹ برتی کیے تھے وہ انجینئر کی بجائے ان میں سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا یار کوئی شرم ایابی ہوتی ہے اور یہ چھپا قومی پریس میں چھپا آپ عرب ہار ڈالر کا ڈیلی نقصان کر دی ہے پاکستان کا سٹیٹ بینڈ آن ریکارڈ ہے کہ پچیس ملین ڈالر ڈیلی چوری ہو کے باہر جاتے ہیں آپ بتائیں وزیر تاخلہ انجر آپ کون کرتے ہیں یہ چوری یا یہ وہ غلط کہہ رہے تھے جو پچھلے صاحب کا آپ کے سٹیٹ بینک کے گورنر تھے یہ چوری جو ہو رہی ہے تو آپ بتائیں نا چودہ عرب ڈالر کون لے گیا یہ پانامال پیسے کون لے گیا سعید قاضی صاحب یہ جو شاہد خاکان عباسی کی وزارت عظمہ کی حکومت جاری ہے اس کا دو ٹوک ہم نے جواب لینا ہے کہ آیا یہ بازنوان لٹائرے ڈاکو چور جن کو سپریم کورڈ نے بھی چور ڈیکلیر کر دیا ہے آیا یہ ان کے ساتھ ہے یا ملک کو آگے چلانے ہے اور کرپٹ لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے یا ان کا بھی اچھا نواز چیف سے بہتر ہوگا کیوں اگر یہ ملوث نہیں ہے تو کاروائی کریں یہ رکابٹیں ڈال رہے ہیں نیب نے ای سی ال میں ڈالیں گے کہا کاغذ فارڈ کے باہر پھینک دیا دیکھیں نا پرائیمرس صاحب نے اور یہ پھر جو چودہ ایک چودہ عرب کا نقصان آپ کے کام آپ ان کی باتوں پر جاتے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے چودہ بلئیڈ ڈالر جی ای ٹی کھا گئی ہے وہ تو فرشتوں صفت لوگ ہیں انہوں نے اپنی جانوں مالوں کے کام انہوں نے کہا کھانا تھا میں بتاتا ہوں کس نے کھایا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے تیرہ سو عرب روپے کی دھیاری لگی ہے آپ کے بجلی کے سیکٹر میں آپ وزیر ادھاک لائیں پتہ کرائیں کس نے اور پچھلے وزیر پانی اور بجلی جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بجلی نہیں بن رہی یہ ہائی ویر روبری ہو رہی ہے یہ انہوں نے کہا ہے یہ چودہ عرب روپے چودہ عرب ڈالر بنتے ہیں آپ بجلی کی چوری روک دیں تو چودہ عرب ڈالر نکل آئیں گے تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کھر باہر پہ اور پھر آج جو خبر ہے کہ 3.2 ٹرلین روپیز ٹرلین کا مددب کھر بو روپے کی کوئی بیس پچیس منسٹریز ہیں پتہ نہیں کتنی منسٹریز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے یہ دو نمبری چاہی رہی تو یار یہ کیوں نہیں ان کو پکڑے نا ان کو کیوں نہیں پکڑ دے میرا حال تو انہوں نے آپ نے مغالطہ ہویا میں نے انہوں نہیں مغالطہ ہویا اپنے دپارٹمنٹ نے خبر پیش کرنا آپ بھی خدمت ہے آج انہوں نے کہا باکستان کی تیس منسٹریز ہیں غالبا جس میں تیس خرب کا یعنی 3.2 ٹرلین انگریزی کا ٹرلین ایک ہزار ارب کا ہوتا ہے تو تین ہزار ارب روپے کا کہتے ہیں اس میں دیڑھی ہو رہے پر ہوئی ہے تو یہ ہم سے کہتے ہیں چودہ ارب ڈالر کا نقصان ہو گئے چودہ ارب ڈالر کا نقصان ہمارا نکلوا دے نا حضور آپ ہمارا وہ کتنا نقصان ہوا تھا جو آپ نے ایک سوٹر لینڈ کے ساتھ جو آپ نے موائدہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا تھا اس میں کتنا نقصان آپ نے ہمارا کروایا کون سے چودہ بلینڈ ڈالر کا نقصان میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا یہ جو سامنے ہیں ان کا تو بتاتے مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہتے ہیں جی چودہ بلینڈ ڈالر کا کہیں ہوا میں نقصان ہو گیا ہے یہ جو مقدمہ چل ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں ٹھیک کہتے ہیں جو آپ نے یہ اپنے جلوسوں وغیرہ کے لیے تو نہیں موبلائز کرتے رہے سرکاری مشینری کو اس میں ہو گیا ہوگا شاید میں بھی اور کہاں پہ ہونا ہے اور کہاں پہ ہونا ہے چوئیسا بڑا ہی انفارچنیٹ ہے کہ اس لیول کا پڑا لکھا آدمی جو ہے اس طرح کی بےہودہ باتیں فرما رہے ہیں یہ جہاں پہ نقصان میں کہہ رہا ہوں یہ نواز شیف کے عشق میں اندے ہو گئے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک اسلام آباد ائرپورٹ کو یہ پکڑ لیں جہاں اودم مچا ہوا ہے اودم مچا ہوا ہے اتنی کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ وہاں پہ ارب ہارپ ہے کہ تو مٹی جو ہے اس کے پیسے نکال لی ہیں انہوں نے ابھی ہم آرے ہیں کوئی پڑا پوچھتا نہیں بریک کے آ کے بعد ایک خبر ہم نے دینی ہے وہ یہ خبر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے رولنگ فیملی نہیں نہیں ابھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ کوئی جو لوگوں کو جو کیا پتا داری ہے جو چھپایا جا رہا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان آفٹر شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ 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 جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی ہو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیرسے جمعی رات شام ساتھ بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہی سٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پار صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے رہے کے الوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید بہجور مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر ساجو میراس رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مہلے بنالے سلسل بینک کے کھاتو میں اپنا مال چپالے ارکوشن کو پناک جیتا تم میرا نام شباز شریف مہلے بنالے ایر ایمالوں کو کھڑا نو میسا خومت کے رنگ پستان بیٹ گے ہوئے او کوئی شرم ہوتی ہے او کوئی حیاء ہوتی ہے مہلے بنالے مہلے بنالے سلسل بینک کے کھاتو مہلے بنالے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمہعے کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینپو نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آواز جی چاہی ساب تو کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ بتائیں نا آپ کیا کیا قانی ہے اور یہ جو آپ آج ایک سٹوری کی بات کر رہے تھے ایک سو بیس میں کیا ہو رہا ہے کیمپین کیسی چل رہی ہے تاہوں ان کیسا جا رہا ہے دونوں اپنا کزنز کا ہمیں ان سے غرض نہیں ہے وہ جانے اور ان کا کام لیکن ایک مسد کا اہم خبر جو ہے قوم کے خدمت میں حاضر کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ ہو رہا تھا کہ جاتی عمرہ میں وزیراعظم جو سابق ڈس کوالی فائیڈ ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنا پورا پی ایم ہاؤس والے جو بندے تھے یہ جو آصف سعید کرمانی اور دوسرے چوتھے وہ وہاں سے احکامات جاری کرتے اب اس پر بات سنی کی وان ایٹی ایچ مائل ٹاؤن جو وزیراعظم سیکرٹیریو ڈیکلیئرڈ ہے کاغزوں میں وہاں شباز شیف صاحب دس دن سے جائی نہیں رہے وہاں منیم صاحبہ نے قبضہ کیا ہوا ہے اپنا وہ ایک سو بیس کی کمپین چلا رہی ہیں پارٹی چلا رہی ہیں اب یہ چیف منسٹر جو ہے وہ چھانمی امبر بیٹھا ہوا ہے وہ عجیب دو عملی سے عملی منافقت اور قومی خزانے کا بیڑا غرق تو ان حالات میں مسد کا اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم پجاب میاں محمد شباز شیف نے دو ٹوک احکامات دی ہے پنجاب حکومت کو یہ ان چیزوں کی کوئی تحریر نہیں ہوتی کہ اندہ آج کے بعد کوئی سرکاری افسر خواہ وہ پولیس میں ہے خواہ وہ انتظامیہ میں ہے یا وہ کسی بھی عدے پر ہے یا وزیر ہے مشیر ہے کسی حکم پر جو کہ مریم نواز شاہبہ نے جاری کیا ہو یا میاں نواز چیف نے یا ان کے وہ جو چمچگان بیٹھائے ہوئے ہیں جو آج بھی وزیراعظم زیراعظم کی گردان کرتے ہیں جاتی عمرہ بیٹھے ہوئے ان کے کسی حکم پر عمل نہیں ہوگا جب تک کی مریم نواز پجاب اس کی ایکس پلیسٹ ٹرمز میں یعنی دو جمع دو واضح طور پر نہ کہہ دے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں اس کے بغیر جو عمل کرے گا اس اس کے نتائج وہ سرکاری افسر اور پلیس افسر بگ دے گا یہ ایک بہت بڑا ڈپارچر بہت بڑا حکم بہت میں سمجھتا ہوں ان دی رائٹ ڈریکشن کیونکہ حکومت آفٹرال وزیراعظم پنجاب شہباز چیف چلا رہے ہیں اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان سے بالا بالا مریم صاحبہ میٹنگز کر کر کے اور افسروں کو حکم دے رہی ہیں کہ ایک سو بیس میں یہ کر دو اور ادھر یہ کر دو اس کو یہ دے دو اس کو نوک نہیں دے دو اس کو ٹرانسفر کر دو تو پھر حکومت کیا چلائے گا یہ ہے مریم صاحبہ کیا حکامات کو کانپٹر چیک کر کے عمل ہوگا ورنہ ہوگا نہیں نمبر ایک اچھا ہاں اور بولیں نمبر دو افواہیں یہ ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے ہمیں پہلے وزیراعظم کا اعلان کر کے کہ جی بزیراعظم کی جگہ نوہ شہباز شریف صاحب بنیں گے پھر ان کو نہیں بنایا گیا پھر ایک سو بیس میں ہمیں کر کے آگے کہ میں ہم چلائیں گے پھر اچانک ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہے اور مریم صاحبہ نے خود سمال لیا ہے تو پھر ان سے دو ٹوک بات کی جائے میاں نوہ شیف صاحب سے کہ ہمارا پارٹی میں یہ حکومت میں کیا رول ہے تو ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں یا اگر اس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہونا ہے تو we are not going to become party to all this تو یہ بہت سخت بپرے میں ہیں گسے میں ہیں اور انہوں نے یعنی نوہ شیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں عید کے بعد واپس آؤں گا جب آؤں گا تو میرے ساتھ حمزہ شباز بھی آئیں گے لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہاں سے یہ آئی ہے بات باہر کہ حمزہ صاحب نے تو الٹا اپنے والد سے کہا کہ آپ کتنی دیر بڑے بھائی کی تابیہ ذری کرتے کرتے ہمارا خاندان کا بیڑا گھر کرا لیں گے اور پوچھیں اور کیا پوچھوں کافی کر دی آپ نے گھر پورا کر دی نہیں آگے چلے جائے اچھا آگے کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کہ آیا یہ سات ستمبر کو جب مسلم لیگ نے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کرنا ہے جنرل کاؤنسل کے نئے صدر منتقب کرنا ہے رکھا ہے اگر تو نواز شیف صاحب نے کوشش کی کہ مریم نواز شریف یا قلصوم شریف نواز شریف ان میں سے کسی کو وہ اپنا صدر بنواتے ہیں تو پھر پارٹی جو ہے لا مالہ دو تین نصوں میں تقسیم ہو جائے گی فوری اگر وہ خاندان سے باہر شباز شریف کو یا نصار کو یا کسی اور بندے کو جو سب کے لیے قابل قبول ہو جی تو پھر شاید کچھ پوچھا پوچھی کر کے لیپا پوپی کر کے لیپا پوٹی کیا ہوتا ہے لیپا پوٹی کر کے چلال انکام لیکن آپ کی حال میں پارٹی کے تین اسے ہوتے ہونے جا رہے ہیں دو تین تو لازمی ہیں اس کے تین بھی ہو سکتے ہیں ایک کو ہیڈ پھر کرے کے شباز شریف صاحب اور ایک کو میاں صاحب کریں گے یا مریم نواز صاحب شباز شیف شیف شاید کھل کے سامنے نہ آئے گا ہیڈ کوئی اور ہی کرے گا یا آج جو انہوں نے آڈر کر دی اور کھل کے کی سامنے آگے یہ تو اپنا ایک انہوں نے کیا ہے نا اپنی گورنمنٹ کا جو ایروین ہو رہا تھا نا یہاں جو سسٹم تباہ ہو رہا تھا میں نے کہا ہم نے ہی پہلے خبر دی تھی کہ سیکرٹری کمیشنر ڈی سی صاحب گورنمنٹ کا تو یہ عالم ہے میں بھی آپ کو ساتھ دو ابھی کچھ آیا بات یا میں ایک تھوڑی سی کریں کریں بھلی باتیں ہیں باتیں تو ختم ہی نہیں آج ہونی پروگرام کا وقت ختم ہوگی رہا ہے دو دو باتیں میں صرف میں صرف دو چھوڑی چھوڑی سٹوریز کرتا ہوں ابھی ایک فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک تھانے میں کس طرح خامد اپنے آپ کو آگ لگا لی اس لیے کہ اس کی بیوی کا جو ریپ ہوا تھا اس کے ریپسٹ کو چھوڑ دیا گیا اسی کے ساتھ سٹوری ہے اس کی شاید ہمارے پاس فوٹیج ہو نہ ہو کہ ماں نے تنگ آکے اپنی دو بیٹیاں سات سال اور نو سال کی ان کو زہر کھلا دیا یہ اوپر کیا کر رہے ہیں بیٹھے یہ لڑائیاں عجیب سی لڑ رہے ہیں جلی لڑائیاں لڑ رہے ہیں دو نمبر مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا جائز ہے آپ کا نجائز ہے اور یہ نیچے عوام کی میں سے یہ دو بھی سالیں ہیں جو سامنے آگئی ہیں جو جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں نیچے عوام کا کیا عشر کر دیا ان لوگوں نے اور کس طریقے سے زلط اور غربت کا انسانوں کو شکار کر دیا ہے اپنے بچوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھ یہ ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہے نہیں یہ ذمہ دار نہیں ہے اگر دریائے فراد کے کنارے بھوکے کتے کا کوئی ذمہ دار ہے تو ان کا بھی ذمہ دار کو ہے یا نہیں ہے پھر مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ کس قسم کے چودہ بلینڈ ڈالر کون تھا نقصان انہوں نے کیا ہے بلینڈ ڈالر لوٹ کے انہوں نے نقصان کیا ہمارا اور کری جا رہے ہیں ابھی روز کر رہے ہیں روز کرتے ہیں نقصان ان کا ہر کوئی ایک ٹھیکہ میں آپ کے ایک بات بتاتا ہوں کوئی ایک ان کے ہر اقتدار کے دور کا کوئی ایک ٹھیکہ سپروٹنی کے لیے دے دیں یہ کہ جناب یہ دیکھیں ہم سامنے رکھتے ہیں ایکس ایم بینک سے جو آپ نے کردہ لیا وہ کیسے لیے چھے پرسنٹ پہ آپ کو زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ سے اے ڈی بی دے رہا تھا اور کوئی ہک غلط سندس ہو اور اب اس کا نتیجہ کیا نکل ہے اس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ تین مہینے کی امپورٹ کے پیسے رہ گئے ہیں کہ تین مہینے کے اس کے نیچے اگر نیچے جائیں تو لوگ گدار دینا بند کر دیتے ہیں اس اشر میں لے پینتیس بلین ڈالر یار ان چار سالوں میں کھا گئے ہیں یہ کہاں خرچ ہوئے مجھے بتائیں اور اور لڑی جا رہے ہیں آپ پس میں لڑائی ہو رہی ہے یہ پول نہیں بنے یہ پول بنے نہیں بنی آپ کو نظر نہیں آتا ہاں پول بنے ہے چاہی صاحب بڑے اچھے پول بنے ہیں اور یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئیں گے یہ جو آج ہمارے سینسس کو کوئی بندہ مان ہی نہیں رہا حالت یہ ہے اس کی اس کی کیا وجہ ہے یہ یہ پولس کی وجہ ہے کہ ان شہروں پر آپ نے سارے پیسے دو نمبر طریقے سے خرچ کر دیئے اور اربن رورل ڈیوائٹ کی لوگ شہروں میں آ رہے ہیں اب ہماری اوقات یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گن کے بتا سکے کہ ہم کتنے ہیں وہ سندھ نے اگلی سیگمنٹ میں بات کریں کہ سندھ نے انکار کر دیئے آپ کے سینسس کے جو ریزلٹس ہیں وہ مانے سے یہ کہہ رہا ہوں ابھی ان کا کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ پیوروں ڈاکوں کے ساتھ آج ہم نے یہ بتانا ہے بٹ آفٹر شارٹ بریک سپرنگز اپارٹمنٹ ہومز مین کنال بینک روڈ پہ خوبصورت تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیویٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات پچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارا یہاں کا ادالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہ اسٹوری ہے جیسی کرنی بیسی بھی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریعت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کہ شمید پہ جور مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلافِ رائے پیر تاجمے راست راست آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر کی کھا تو میں اپنا مال چپا لے این کو شر کو پنا کر چیتا تا میرا نام شباہ شریف تایی ویری فرمی این ایما لوکو کرا نو میسا کھومت کے رنگ پہ سن بیٹھ گے ہوئے او کوئی شرم ہوتی ہے او کوئی حیاء ہوتی ہے ماغوات تبھی پتہ دے او او بیٹھو بس کے جبو جہا شمیدی ایتا شمیدی ایتا کیوں کے شمیدی ایتا کیوں کے جبو جیدی ایتا شمیدی ایتا کیوں کے جبو جیدی ایتا کبگگگگگگگگگگھیں ویلکم بیک جی ق confiscar کیا آپ کہہ رہے تھے مردم شناسی کا مردم شماری کا اور مردم شناسی کا یہ تو ہم کر رہیں گے ایک انہیں آپ مجھے بتا رہے تھے آپ سٹوری پہ پہلے لیں انہیں بتائیں کیا ہونے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں کیا ہونے جا رہے ہیں ایک تو مسلم لیگ جو ہے نا وہ ایک نئی قیادت میں مرج ہو رہی ہے اگر نئی قیادت نہیں آتی تو اس کے دو تین حصے ہو جائے گا اور قومی اسمبلی میں بھی ایک بہت بڑا گروپ کھڑا ہو گیا جس کے ہم سارے نام جو ہیں ایک آت دن میں دیں گے یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور جن کا ہاتھ کسی نہیں پکڑا اس پر نہیں کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا ان کو آپ نظر آ رہا ہے یعنی ان کا نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دی وال کہ ایک چور چکی ڈاکو گو اگر لیڈے چپ کتا ہے آپ کیا سب سے شاید خاکان عباسی صاحب کے خلاف اٹھ رہے ہیں خدا نا خاصتہ سب کے خلاف اگر شاید خاکان عباسی یہی کہتا رہے گا جی میرا وزیراعظم تلوہا چیو ہے کہ جو کہ ڈسکوالیفائیڈ بائی دی سپریم کورٹ ہے تو یہ کیسے رہ سکتے ہیں یہ نہیں چل لیں گا سلسلہ اور نیب جو ہے ریفرنسز لاہور والے آج خبر لینے کہ لاہور جو ریفرنسز دو ایون فیلڈ فلیٹس کے نوازشی فیملی کے بارے میں وہ مکمل کر کے اسلامباد بھیج دیا گیا دوسرا ساگڈار کے بارے میں جو تھا وہ بھیج دیا گیا لیکن وہ جو تھا اس کا کیا جو آج پھر ایک پیٹیشن ڈالی ہے شیخ رشید صاحب نے خدایبیا وہ نہیں کھر رہا نہیں وہ انہوں نے اپیل کرنی تھی نا سات دن میں قادر کر دیں گے تو ڈیڑھ مینہ ہو گئے نہیں کی تو آج چلے گئے نا اور ایک ریفرنس تیار پڑھ رہا ہے حدہ بیعہ کا وہ داخل نہیں کر رہے یہ بدماشی ہو رہی ہے تو وہ ججوں کو ججوں نے اس کا نوٹس لینے ہے اور بڑا سخت نوٹس لینے ہے نوازشیب خان چلے جائیں ملک سے باہر لیکن نیب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر دے رہا ہوں جتنے لوگ ملوث ہیں تمام کو گرفتار کرنے جا رہی ہے ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے ایک درجل بندے ایک دم ایک رات کو پکلے جائیں یہ تو ہوگی بات جو ابھی تک کام چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کے کوئی پندرہ سے بیس آدمی ہیں جو وفاقی وزیر ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے فیصلہ بات سے ہے پنڈی ڈویین سے ہے اور کئی اور علاقوں سے ہے وفاقی وزیر صبائی وزیر ایم این ایم پی اے اور نواز شیف کے اردگر جو چمچگان ہے ان کو مختلف ہزارے جو ہیں اٹھانے والے ہیں جن کے خلاف دو جمع دو ایویڈنس آیا ہے نہیں ان کو وزیر ہوتے ہی اٹھا رہے گے لوگ جب آپ مشکل لگتا ہے نہیں مشکل کیا آپ کے سامنے ہوگا چلیں یہ اب ان کے خلاف ملکل ہنڈڈ پرسنٹ کام ہونے لگا سبلی نظارے ہوں گے یہ کوئی ان میں سے کوئی بندہ ایک جس جس کے ساتھ آخر میں شریف لگا ہوا ہے نا most of them will be gone چھٹی لی تو آپ وزیروں کے نام لینے ہیں نا وزیروں کے نام لینے ہیں وزیروں میں نے کہا بڑے بڑے چمچے کچے گرگے جو ہے نا ان پر ہاتھ ڈالنے لگے ہیں تو ان کے ان کے کوئی کیس بنے ہوئے ہیں بنے گئے کیا ہے آپ کو ایک پتہ ہے کہ آج ایک جواریہ تھا اس کے اڈے پر چھاپا مارا گیا ہے ڈیفنس میں اور وہ بھاگ گیا ہے ڈائی سو پلاٹ نواز چیف کا جو ہے نا پانچ سات ارب کا ان لوگوں کا ڈی اچے میں وہ بندہ ہے اس کو کنٹرول کر رہا تھا وہ ایک اور کئی لوگوں کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کسی وقت جاتے ہیں ٹھاٹھ کلوڑ وہاں سے نہیں نکلا تھا بیس بیس پچیس پچیس ارب کئی گھروں میں ڈمپ کیا ہوا ہے لاور کے اندر یہ باہران ہے آپ تو بیوش ہو جائیں گے خبر دے کے پیسے دے کے بیوش ہو جاؤں گا نہیں کیس طرح کے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اچھا یہ ہے وہ ڈاک آؤٹ کیونی اچھا چوئی صاحب یہ ہے حضور یہ ہے وہ ذرائے جس سے ہم نے لوٹا تھا نہیں ہے یہ مجھے بتائیں یہ پھر یہ کیا سیول ایجنس کی حرکت میں آ رہی ہے آپ خبر دیں سپریم کورٹ پاکستان جو ہے سپریم ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں سپریم کورٹ ایک سو نوے کو انووک کرے دو سو پنجتالی کو کرے دو سو چونتی کو کرے ابھی تو ملک میں فیصلہ یہ ہے یہ بغافہیں اڑھائی جاتی نا ایسے ہی یہ کہ یہ تین سال کے لیے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا تین سے چھ مینے میں سوائی ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہوگی یہ ابھی فیصلہ چلیں ٹھیک ہے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ آپ کی خبریں دیکھیں گے اور یہ بھی ہیں مردم شماری کا آپ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں سب مردم شماری کی حوالے سے یہ جو ڈیٹا آیا ایک کروڑ انچاس لاکھ لاور کے بتائیں آپ نے اسی طرح اس اوری انچاس لاکھ کراچی کے بتائیں ایک لاکھ گیار آزار لاور کے بتائیں اس کو تو کنٹروورٹ کر رہے ہیں اور جو ایک بڑا سب سے بڑا خدشہ تھا کہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اس کو نہیں مانے گے تو وہ تو نہیں مان رہے کیونکہ کراچی والے ایمکی ایم بھی نہیں مان رہی اور سندھ والے بھی نہیں مان رہے اب سوال یہ ہے اور پنجاب کی آپ کی 52% پھر ہوگی اس کا مطلب ہے کہ بائی پروکسی یا بائی ڈیفالٹ پنجابی رول کرے گا یہ پنجاب میں بیٹھ کی ساری کھیل ہوتا رہا ہے باردات ہوتی رہی ہے یہاں سے سیٹیں لے لو باقی سارے صوبوں میں تو خیرت نہ ہے تو یہ اب جو ایشو ہے اب سوال اس میں یہ ہے کہ چوئی صاحب یہ اگر نہیں مانتے اور اس کے بعد ابھی ہلکا بنیاں ہونی ہیں نئی ہلکا بنیاں بننی ہیں سب سے بڑا جو ایشو سامنے آیا ہے وہ کیا سامنے آیا ہے اس مردم شماری میں وہ یہ سامنے آیا ہے کہ آپ نے یہ جو ساری ٹھیک دار فرینڈلی ڈیولیمنٹ کی ہے جہاں پہ جو ایک کمپین چلی ہے یہ تحریک چلی ہے یہ یہاں پہ انفرسٹرکچر جو آپ بناتے رہے ہیں بڑے بڑے انتائی دنیا کے مہنگے ترین منصوبے جو آپ نے بنایا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اربنائزیشن ہو گئی لوگ یہاں آگئے ٹھیک ہے اور اب چونکہ وہ ساری ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے اور اب وہ سندھ والے نہیں مانے گی ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی وہ کہیں گے جی ہماری سیٹیں تو ہماری سیٹیں تو اب 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 یہ یہ ایشو بن گیا ہے اور عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گننے کی صلاح اور گن کے خیر و آفیت سے نمبرز ایک دوسرے کو بتانے کی اہلیت نہیں رکھتے یہ ہماری اوقات ہے اور یہ ہو رہا ہے اس وقت یار ویسے سعید کاریس صاحب مجھے نہیں پتہ میں نے اس پر کام نہیں کیا آپ کیا سبڈیکٹ ہے مرزم شماری بھئی یہ کوئی کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کسی صوبے میں میں کہتا ہوں بلوچستان میں آپ چھے کروڑ لوگ عباد کریں کیوں نہیں کرتے اتنا رقم ہے کراچی کے عبادی اگر بڑھ جاتی تو ہمیں کیا فرق تکلیف تھی اب کرنا ہے یہ ویسے اپنی جگہ ہے کہ پنجاب کے دو یا تین صوبے بنائیں یا پنجاب کے کوئی شزلے جو ہیں کوئی بلوچستان کو دے دیں کوئی چوئی صاحب جس وقت تک یہ پنجاب ہو سند ہو یا کوئی جگہ ہو جب تک یہ اشرافیہ لوٹ مار کا بزار گرم رکھے گی نہ آپ مردم شماری سکون سے کر سکتے ہیں نہ آپ الیکشن ٹھیک کروا سکتے ہیں کوئی ایک کام صدہ نہیں ہوگا مجھے آپ بتائیں اتنا بڑا آؤٹ فلو پیسے کا آپ مجھے بتائیں آپ کو مردم شماری ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے ابھی مجھے بتائیں یہ ان کو اگر آئی ایم ایف نے دوہزار اٹھارہ کے شروع میں کرزہ نہ دیا تو ہمیں تو جان کے لالے پڑ جائیں گے اس کی کیا بجا ہے اوہ یار کوئی ایک ٹھیکا ٹھیک کیا آپ نے یہ ال ان جی کا ٹھیکا روز شیخ رشید صاحب نہیں تو کارچی ڈیٹ کروڑ کہتے ہو گیا وہاں تو ڈائی تین کروڑ ہونا چاہیے وہ تو یہ کہتے ہیں آپ ٹھیک بتائی نہیں رہے آپ اس اہل ہی نہیں ہیں کس کا مفاد ہے ٹھیک نہ بتانے میں مفاد یہ ہے مفاد یہ ہے کہ کوئی مانی نہیں رہا اچھا کیا آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے بتائیں بھئی اگر ہمارے گھر میں جتنے فرد ہیں انہوں نے لکھ لی یہ بات سکتے ہیں تو میں کس طرح مان رہا ہوں آپ نہ مانیں لیکن جنہوں نے ماننا ہے نا جن کے ماننے سے فرق پڑنا ہے وہ نہیں مان رہے اس کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو بیسیکلی جو لوٹ مار ہے نا اس کا یہ نتیجہ ہے آج کہ ہم نہ فنڈز الوکیٹ ہی کر سکتے ہیں جو الوکیٹ کرتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں کراچی میں دوبارہ کرا لو وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ تو ابھی آگئے ہیں انہوں نے کہا یہ فگر دمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ جو سندھ ہے وہ اگر سندھ کی سیٹیں کم ہوتی ہیں تو ادھر مسئیبت بنتی ہے اگر ادھر کراچی کی سیٹیں بڑھتی ہیں لاہور کی بھی کوئی کامی ہے لاہور کی انہوں نے ایک کروڑ اور پتہ نہیں گیا رہا کتنی کھا ہے بارہ لکھ ایک دے لو کہ خواتین کی عبادی بڑھ گی ہے پاکستان میں اور شہروں کی عبادی بڑھ گی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یعنی ان کی اہلیت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے آپ کو گن کے صحیح نمبر بیان نہیں کر سکتے غین متنازیہ نہیں رہنے دی ہر چیز کو متنازیہ کر دی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کٹی پہ قبض ہے ان کا ایشو کیا ہے اصل ایشو کیا ہے کہ یار مار دھاڑ ابھی کتنے پیسے دے رہے ہیں ایم این ایز کو اپنے الیکشنوں کے لیے ابھی جو تیس تیس عرب روپیہ پچیس تیس عرب نہیں وہ پچیس عرب تو انہوں نے ان کو وعدہ کیا نا ایم کی ایم کو ادھر بھی کوئی تیس عرب کا ہے تو اس سے جب تک یہ نہیں نکلتی سیاست اس وقت تک یہ ایک کام بھی سیدھا نہیں کر سکتے میں کہہ رہا ہوں انہوں جو لوٹ مار کر رہے نا ان کا کم آ بچر دیکھنا یہ کل کہتے تھے نا کہ نواز شیف نہیں نکل سکتا تو ہم کہتے تھے یہی چھو میں بار بار کے نہیں رہ سکتا جائے گا چھوڑے کھائے گا کھائے کے نہیں کھائے اب یہ دیکھ لینا ان میں سے کوئی بھی جو بھی کرپٹ ہے کرمنل ہے اور ٹررس کا ساتھی ہے لوٹر ہے چاہیش صاحب یہ جو لوٹ مار کے سٹرکچرز بنے ہوئے نا جب تک یہ ڈس منٹل نہیں ہوئے ان کا حشر ہوگا اس نظام میں تو مجھے نہیں نظر آتا یہ جان چھوٹے گی ان سے یہی سبریم کور یہی ادارے کریں گے یہی چراغ جلیں گے پارٹی پارٹی فنڈ کے نام پہ ہر چیز بھی ہر وقت دیاری یہ آپ کی سٹوری تھی نا میری تو نہیں تھی نا تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمیسے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکام قلم اور سکرین تک کا طویر تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرسے جمیرات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات کا جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عجالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا ستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا جیسی کرنی ویسی بھی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کا تین منٹ پار صرف 24 نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرا کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کہ شمید میں جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی 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 جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعے کے راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایشری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے جاتی عمرہ میں میٹنگز کی ہیں کہ ہم نے فوج اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف یورپ خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ وہاں ایک دو سٹوریز چھپانی ہیں کہ کس طرح ایک منطقہ وزیر اعظم کو فوج نے اور ججوں نے گھٹ جوڑ کر کے سازش کے ذریعے نکال ہے اور اپنی طرف سے جالی اور بنی بنائی کارنیوں کے اوپر وہ ادھر ان کو پلانٹ کرائیں گے سٹوری پھر ان کی ذہنی صحت پہ مجھے تو خدا ماما بھی جاتا ہوں خراب ہے جو شخص یہ کہہ دے کہ جی عدلیہ اور طاقت کا گھٹ جوڑ توڑنا ہے یہ کیا بات کرے ہیں میں یہی سوچ رہا ہوں نا کہ یہ 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 واقعی دیر اپنی رائٹ سیم اپ مائن میں جو ابیکشنز کر رہے تھے وہاں اس دن کوئی جواز ہے ان کا یہ کس نے ان کو مشورہ دی ہے یہ کیسے کیا اوہ ادھر تو ادھر تو ہمارے خلاف ٹرمپ بیان دے رہے تو کیا ہو گیا ہے ادھر ہمارے خلاف جو ہے ان کا جرنیل کل بیان دے گیا تو پھر کیا مر جائیں ہم کیا کریں تو اردگان بننا ہے یعنی وہ موضی کو کوئی جواب نہیں دی رہا ٹرمپ کو جواب کوئی اور دیں یہ نہیں ٹرمپ کو جواب آسوز درداری عمران خواہ اور دوسرے دیں یہ دودھ پینے والے بجل ہو ہیں یہ پیزہ لوٹ کے لے کے جانے دیکھیں یہ جو پاکستان کی کمال ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف جو بیان دے رہے ہیں اس وقت وہ ان سے زیادہ پاورفل لوگ تو کوئی نہیں ہیں وہ اخباروں میں بھی چھاپ رہے ہیں ان کی سٹوری چھپ جائے گی پھر کیا ہو جائے گا یہ انڈیا کے ہیں بگل بچے ہیں آپ لوگ یادی ہیں اس میں کیا کرے گا مطلب ہے یہ وہاں مہم چلانا چاہتے ہیں میں قوم خبردار کر رہا ہوں یہ ججوں اور فوج کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں دنیا میں تو یہ چھپنی چاہیے چوئی صاحب سٹوری یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس چار سالوں میں اس معیشت کا جو حشر کر دیا اس کی اس کی جو ایکسپورٹس کا آپ عالم دیکھ لیں اس کے پینتیس بلین ڈالر کا کردہ یار کون کھا گیا پینتیس ہرب ڈالر مجھے زمین پہ دکھائیں ان چار سالوں میں لی ہیں انہوں نے آپ کو میں یہ بتایا یہ سٹوری کو چھاپے یہ خبر باہر جو عورتیں اپنے بچوں کو مار کے خامد آگ لگا رہا ہے وہ دکھائیں ہمیں یہ ڈان ٹو اور میمو گیر ٹری یہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ یورپ میں آپ کو جب خبر اس طرح کی چھپی نظر آئے تو سمجھ کہ یہ لوگ کس کام میں لگے اور ان کو ان کو پھر موچ پانے کی جگہ نہیں ملنی یہ پہلے بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف اور ملک کے خلاف اور ہم مزید کر رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا اکانومی اکانومی ایک پریس کامز ہونے جاری بودھ کو جس میں وہ وائیڈ سپریڈ اکانومی کا جو اچھر انہوں نے کیا وہ آئے گا کون کر رہے ہیں کون دے ہیں اپوزیشن ان کی چودہ بلینڈ ڈالر کے ایسے یعنی اس طرح کے بیان دے 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 ملک کا حجر کرنے سے یار باز نہیں آ رہی ہے نکال کے پھینکے ان کو نہیں ملنے چوئی صاحب باز یہ ہے کہ اس وقت جو 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 انہوں نے میں کہا رہا ہوں یہ جو مہم چلا رہے ہیں نا ملک کے باہر وہ یہ اپنے خلاف چلا رہے ہیں مہم میں کوئی ایک مہم ان کے حق میں گئی ہے مجھے بتائیں جنہوں نے جو بندے چار کھڑے کیے تھے جا کے روزانہ عدریہ کے حوالے سے باتیں کرتے تھے اور 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 ٹیسٹلی اشارہ تن فوج کے بارے میں باتیں کرتے تھے کیا ہو گیا کیا کر لی ہے انہوں نے جو کوئی فیصلہ بدل گیا دس کوالیفیکیشن تھی نا اب تک بڑا کام جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا ان تھنکی بھلا وہ ہو گیا اس کے بعد کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں ہم نے کیا کوئی این ارو ہوا ابھی تک ہم نے کیا کی ہے ہم نے کہا پورا ملک سراپہ اتجاز ہے ٹرمپ کے خلاف انڈیا کے خلاف اور گھٹ جوڑ کے خلاف اور قومی خودداری کے ساتھ پاکستان زندہ باد کنارے لگا تھا پورا ملک سڑکوں پر ہے پہلی بات پنجاب گورنمنٹ شباز شیف نے حکم دیا ہے کہ کوئی غیر قانونی حکم خواب مریم کا ہو یا ان کے والد صاحب نواز شیف کا ہو وزیر اللہ جب تک تصدیق نہ کریں اس پر عمل نہ کریں نمبر تین پارٹی ان کی تقسیم ہونے والی ہے چار نئے گرفتاریاں کرنے لگیے پانچ یہ باہر ایک گھڑیاں پروپیگنڈا کرنے لگے ہیں دوبارہ پاکستان کی وجہ سے وہ میں شاید اللہ نے کیا تھا یہ میں تھوڑی بات کر رہا ہوں تفصیل ہم دیں گے اور فوج اور جلجوں کے خلاف لیکن یہ کھائیں گے موں کی کہ پوری قوم اور فوج ایک طرف ہے اور یہ چند غیر ملکی گماشتے اور ایجنٹ دوسری طرف ہیں یہ ہے آج ہم نے اور بھی چیز کی ہے اور بھی چیز کی ابھی ہے وقت ہے ختم ہو چلا ہمارا وقت نہیں اب کل انشاءاللہ کریں گے ایک خاطہ ہے وہ بھی ناظرین تینکیو فر واشنگ اس تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی موسیقی